موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمارے ہاں ایک اور رسم ہم بچپن سے دیکھتے آرہے ہیں بہت عرصے سے جاری ہے امام زامن سے متعلق ابھی بھی ہوتی ہوگی چونکہ ہم ان ممالک سے نکل آئے ہیں سال ہوگئے ہیں ہوتی ہوگی امام زامن اسی لئے علماء کرام اب بھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علماء کرام مفتیان کرام امام زامن باننے کی شرعی حیثیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو دیکھیں جی یہ امام زامن زیادہ تر امام علی رضا علیہ الرحمہ یہ احمد اہل بیعت میں سے ہیں بہت بلند شان کے مالک ہیں یہ عموماً یہ ہاتھوں پر باندھا جاتا ہے اور اس سے مختلف توہمات جو ہیں وہ منسلک ہیں اس سے بارے میں بات کروں گا پہلے بات کرتے ہیں عیسال سواب سے مطالب دیکھیں جی عیسال سواب کرنا ایک الگ چیز ہے اور امام زامن ہاتھ پر باندھ کر یہ عقیدہ رکھنا کہ تمہیں امام کی حفاظت میں دیا یہ الگ بات ہے جہاں تک عیسال سواب کے لیے اگر کچھ صدقہ اور نیاز کی جائے تو فی نفسی ہی بہت خوب ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری راہ میں یہ مال خرص کر رہا ہوں یہ کام کر رہا ہوں اس کا سواب فلان کو پہنچا دے یہ عیسال سواب تو بزرگوں کی نظر رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے تو یوں عیسال سواب کا عمل بہت اچھا ہے لیکن جس طرح مخصوص انداز میں یہ جو امام زامن ہاتھوں پر باندھا جاتا ہے اور اس سے متعلق یہ جو تھوٹ پروسس ہے کہ امام کی حفاظت میں دیا اور اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر میں بات کروں گا کہ آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں تو یہ جو مخصوص انداز میں باندھا جاتا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے یہ بس بنا دیا گیا ہے اور چل پڑا ہے بہتر تو یہ ہے کہ مسافر کو نیک دعاوں کے ساتھ رخصت کیا جائے ہاں اگر آپ چاہیں تو امام علی رضا اور دیگر بزرگان دیم علیہ الرحمہ کے نام کی فاتحہ دلا کر یا کچھ صدقہ کر کر عیسال سواب کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھو کرنے والی ذات اللہ کی ہے حفاظت کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے اللہ ہی حفاظت فرماتا ہے اور اللہ کے سوا کوئی حفاظت نہیں کرتا تو عیسال سواب کی نیت سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر کے اللہ سے دعا کی جائے کہ وہ ان بزرگوں کو اس کی برکت عطا فرمائے اور اس سے برکت سے مسافر کی اللہ عز و جل حفاظت فرمائے کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ کے پیاروں کے لیے عیسال کر رہے ہیں اس کی رحمت کو جوش میں دلانے کے لیے اچھا اب ملفوزاتِ اعلی حضرت میں دیکھ لیتے ہیں کہ ملفوزاتِ اعلی حضرت میں یہ حصہ نمبر تین پیج نمبر 382 یہ مکتبت المدینہ کراچی سے پبلش ہوا ہے تو اس میں ملفوزاتِ اعلی حضرت میں ہے کہ کیا اس امام زامن کی کوئی اصل ہے تو امام احمد رضا خام بریلوی رحمت اللہ علیہ اعلی حضرت نے فرمایا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے جس طرح یہ جو ہاتھوں پہ باندھ کے عجیب و غریب چیزیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے اچھا اسی طرح اگر آپ سنی بہشتی زیور اٹھا کے دیکھیں اس کا حصہ نمبر پانچ پیج نمبر 577 تو سنی بہشتی زیور میں آپ کو یہ سٹیٹمنٹ ملے گی کہ امام زامن کی حقیقت نہیں ہے مسافر کو نیک دعاوں سے رخصت کرو اور برابر دعا خیر میں یاد رکھو اس پہ علماء کلام کا فتوہ ہے تو یہ جو ہمارے ہاں ایک توہم پرستیاں چل رہی ہیں اس سے اجتلاب کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی